موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام اس نامچہ میں میں ہوا کمزبان انوار عباسی ناظرین آج ہم موجود وفاقی اردو یونیورسٹی میں اور یہاں پر جو سٹوڈنٹس کی جو یہاں پر پروجیکٹس کا گالا منخد کیا گیا ہے اس حلسل میں یہاں پر وجود ہے اور یہاں دیکھیں گے کہ سٹوڈنٹس کی کریئیشن کیا ہے ان سے بات بھی کی جائے گی اور ان سے معلوم کیا جائے گا کہ ان کے آئیڈیاز مستقبل کے آئیڈیاز کیا ہیں ناظرین ہم موجود ہیں فاقی اردو یونیورسٹی میں اور یہاں پر جو یہاں پر پروجیکٹ گالا منخد کیا گیا ہے یہاں پر سٹوڈنٹس کی بنائی کی مختلف چیزوں کی نمائش کی جا رہی ہے اس وقت میں دیکھ سکتا ہوں کہ بڑی تعداد میں یہاں پر سٹوڈنٹس موجود ہیں اس کے علاوہ دیگر لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں جو یہاں پر جو ان کی پروجیکشن ہے جو چیزیں بنائی گئی ہیں جن کی کریئیشن ہے اسے دیکھا جا رہا ہے اسے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اس وقت یہاں کچھ سٹوڈنٹس بھی میرے ساتھ موجود ہیں ان سے آپ بات کرنا چاہیں گے ان سے پوچھیں گے آپ جو بتائیے گا کہ یہ چونکہ آپ کا جو پروجیکشن ہے آپ کے لئے خود یہ بنائی ہیں یہ چیزیں ہیں آپ جو بتائیں کہ آپ کی آئیڈیاز کیا ہیں اور فیوچر آپ نے کیا کرنا ہے چونکہ یہ چیزیں آپ کی سٹنٹس شو کر رہی ہیں آپ کی منٹلی سٹنٹس شو کر رہی ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ ایکچلی میں پارٹنرشپ ہمارا بیسیک جو آپ نے رکھا ہوئے میں پارٹنر ہیں پانچ پارٹنر ہیں اس کے لحاظ سے ہم لوگوں نے اپنا پروجیکٹ بنایا ہوا ہے اور انشاءاللہ لانگ ٹرم کے لئے وہ یہ پروجیکٹ بنایا ہے اس میں ہم نے اپنے وہ سارے ایکسپنسیز جو ہیں وہ ایڈ کی ہیں اور یہ جسٹ آل کو پریزنٹ کر رہے ہیں کم لوگ کس طرح آگے جا کے لائف میں آگے جا کے اسے کیسے پریزنٹ کریں گے کامرس کامرس ریپارٹمنٹ آپ کا اسی شعبے سے آپ نے یہ سارے جیزیں آپ نے پوجیکشن کی ہے آپ نے یہ صرف فوڈ آئیٹم اس کی کلیکشن کیوں کی آپ کوئی اور بھی آپ کے ذہن میں آئیڈیا ہو سکتا تھا ایکچلی میں میں پہلے جب گریجویشن کی اس کے بعد میں نے تین سال فاس فوڈ میں کام کی ہے وہاں پہ میں نے فلور مینجر رہا ہوں تو ایکچلی اس لئے میرا اس فوڈ میں انٹرس ہے اور گاؤں میں بھی ہماری جو ہم نے خود کی بیک بنائی ہوئی ہے اپنے والے صاحب کی ہیں وہ ہی چلاتے ہیں انشاءاللہ اسی بزنس کو میں آگے ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ میرے دوست ہیں انشاءاللہ ان کی ہیلت سے جو آپ کا روای تھی جو آپ کا بزنس ہے اسے آپ کانٹی نیو کرنا چاہتے ہیں اس میں کافی آپ کا وائیڈ ایکسپینیس بھی ہوگا فیملیز کے دیگر میمبر کا بھی ایکسپینیس ہو اسے آپ کانٹی نیو کرنا چاہتے ہیں ساتھ ساتھ آپ نے تعلیم بھی آلہ تعلیم بھی حاصل کر لیسے کافی آپ کے لئے فیتبول صاحب لگا ایک اور سوڈ میں ساتھ مجھونے سے بات کرنا چاہیں گے جسرین نے بات کی جن کا فیملی بزنس ہے اس کو آپ کانٹی نیو کرنا چاہتے ہیں کیا آپ کا بھی فیملی بزنس نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ پروپر بزنس پلان کے ساتھ اس کو لے کے چل رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو فیچر میں بھی پرسو کریں گے کیونکہ پروپر بزنس پلان کے ساتھ چل رہے ہیں اور ایک چھوٹا سا ڈیمو دیئے تو ان فیچر اچھی انویسمنٹ کے ساتھ پروپرلی ہم یہ بزنس کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں آپ نے کہا کہ چھوٹا سا ڈیمو دیا یہاں پہ آپ کے سٹوڈنس کا اس پہ رد عمل کیا تھا آپ کو کیا اپریسیشن ملی آپ نے ساتھی سٹوڈنس کی جانب سے جی جی کافی اپریسیشن ملی ہے ساری انیورسٹیز فیلوز کی طرف سے بھی اس کے علاوہ مینجمنٹ والے ہمارے اچوڈی صاحب اور ہمارے سارے ٹیچرز بھی آئے ہیں انہوں نے بھی کافی اپریسیٹ کیا ہمیں جنہا سرینج یہاں پہ چونکہ یہاں پہ جس سٹال پہ موجود ہے یہاں پہ یہ فوڈس ریلیٹیو یہ سٹال ہے یہاں پہ یہ کہنا ہے چونکہ ایک نوجوان یہاں پہ بجھول کرنا ہے یہ فیملی بزنس ہے ایسے ہی آگے کانٹینیو کنا چاہیے چونکہ یہ کامرس ریلیٹیو یہ گالہ ہے یہاں پہ جو پوجیکشن کی گئی ہے ساری کامرس ریلیٹیو ہے اس لیے یہاں پہ جتنے بھی سٹوڈنس ہیں اس ریلیٹیو یہ ساری آئیٹم کی یہاں پہ پوجیکشن کی جاتی ہے اور اس پر کافی اطماعات ہیں کہ فیوچر جا کر اس کو بہترین طریقے سے کانڈینیو کر سکیں گے جنہوں نے اس وقت موجود ہے فاقی اردوج انورسٹی میں اور یہاں پر جو پروجیکشن کی گیا اسٹرونین کی جانب سے اس کا ایک گالہ یہاں پر اس کا انکار کیا گیا یہاں مخلص میرے ساتھ موجود سے ہم بات کریں گے آپ جی بتائیں کہ آپ نے یہ کیا بنایا یہ شوگر سٹکس ہیں یہ مارکیٹ میں ایسی پروڈکٹ ہم نے لانچ کیا جو مارکیٹ میں پہلے اویلیبل نہیں ہے نظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شوگر سٹکس بنائی گی ہیں یہ فرسٹ ٹائم ان کی جانب سے ہی لانچ کی گئی ہے اب ان کا یہ رہی ہے کہ مارکیٹ میں نہیں ہی ہے یہ ان کی اپنی سیلف پروڈیکشن ہے اسی پر بات کریں گے آپ کو کیسے آئیڈیا آیا چونکہ آپ کا کامرسلیٹو یہ گالا ہو رہا ہے تو آپ کو کیسے آئیڈیا یہ ہے کہ اس طرح کی پروڈیکٹ آپ نائج جائے کیا ان فیوچر اس کو مارکیٹ میں لانے کا آپ کا ارادہ ہے جیسا کہ ہمارا سبجیکٹ تھا انٹرپیونیورشپ اس کے اندر ہم نے کوئی نہ ایسا آئیڈیا دینا ہوتا ہے جو پہلے سے مارکیٹ کے اندر موجود نہ ہو میرے گروپ فیلوز نے ہم سب نے بیٹھ کے ایک میٹنگ کی جس میں کافی ہم نے منت کی اور اس کے بعد ہم اس نتیجے پہنچے کہ ہم اس طرح کی پروڈیکٹ لانچ کریں جو مارکیٹ میں نہ ہو اور ایسی پروڈیکٹ ہو جو کم کاسٹ میں بن جائے کیونکہ بہت سی ایسی پروڈیکٹ ہیں مارکیٹ میں جو ویلیبل ہیں لیکن ان کی کاسٹ بہت زیادہ ہے تو عام جو میڈل مین یا میڈل طبقہ وہ اس چیز کو فورڈ نہیں کر سکتا تو پھر ہم نے سوچ کہ یہ ایسی پروڈیکٹ ہم نے لانچ کی ہے اچھا چونکہ آپ کے جو باقی جو آپ کے کولیگس ہیں آپ کے سٹوڈنٹس دوست ہیں انہوں نے اس چیز کو آپ کے اس آئیڈیا کو آپ کو اپریشیٹ کیا ہمارے آئیڈیا کو سب نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہماری اس ٹائم ہماری اس پورے گالہ میں ہماری کمنٹ ڈائری جو ہے اس میں سب سے زیادہ کمنٹس ہماری ڈائری پہ ملے اور سب پوزیٹیو ریسپانس ملے ہیں ہم کو اچھا یہ بتائیے گا کہ جس طرح نے بتایا کہ یہ شگر سٹکس انہوں نے بنائی ہیں ان کی اپنی سل پروڈیکشنز ہے کیا آپ نے ان کی ہیلپ کیا جی جی میں نے بھی اس کے ہیلپ کیا ہم لوگ انہیں سب نے گروپ فیلوز نے ساتھ مل کے یہ شگر سٹکس کو بنایا گیا ڈیفرنٹ کسن کی جو ہے وہ شگر سٹکس ہیں ڈیفرنٹ کلرز ہیں اس کے جو کہ ہم اس کو آسانی سے بہ آسانی سے چائے میں کافی میں اور دودھ وغیرہ میں یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دیگر بھی شعبے ہوتے ہیں اس میں بھی پروڈیکشن کی جا سکتی ہے آپ کو یہ آئیڈیا کیا سا آیا کہ یہ فوڈز آئیٹم سپیشلی اس طرح کی اس فیڈز کا کہ اس کی پروڈیکشن کریں گے ہمیں بس یہ آئیڈیا اچھا لگا ہمیں مطلب یہ چیز مارکٹ میں جو تھی مطلب آویلیبل نہیں ہے یہ چیز اس وجہ سے ہمیں مطلب یہ اچھا لگا ہم لوگوں نے سب میں آپس میں مطلب یہ ہی کہا کہ یہ مطلب یہ چیز اچھی ہے ہمیں مارکٹ میں اس چیز کو پروڈیوز کرنا چاہیے فیوچور آپ کا کیا پلان ہے اسی شعبے کو آگے کانٹینیو کرنا چاہیے ہاں جی ہمارا پلان ہے کہ اگر ہم اس شعبے کا اگر آج ہمارا سٹال اچھا رہا سب کچھ اچھا رہا تو ہم اس شعبے کو آگے بھی مزید جو ہے وہ مارکٹ میں ویریبل بھی شوکر سٹکس کو کریں گے اچھا ایک چیز دیکھنے میں آ رہی ہے چونکہ ہمارے جو جوتھ ہے جو ہمارے سٹوڈنٹس سپیشلی آج کل کے عہد حاضر کے ان کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ کنسٹرکٹیو نہیں رہی ہم چونکہ اب نیگٹیو سائٹ پہ جا رہے ہیں لیکن مجھ بڑی خوشی ہو رہی ہے یہاں پہ مختلف آئیڈیاز کریئے گئے ہیں یہاں پہ دیکھا اس طرح نے بتایا ہے بھائی نے کی یہ فرسٹ ہے یہ اس چیز کو کیا گیا یہاں پہ مارکٹ میں پہلے نہیں ہے تو کیا چونکہ کامرس کے حوالے سے آپ دیکھیں جانے ایکانومی ہماری کہاں سے کہاں چلی گئی تھی یہ سی پیک آنے سے کچھ بیٹر ہوئی ہے تو کیا اس میں نوجوانوں کو آپ قصوروارت سور کرتی ہیں کہ جنہوں نے اس شعبے میں کامرس کے شعبے میں توجہ نہیں نوجوانوں کو اتنا زیادہ قصور نہیں ہے کیونکہ کچھ ہمارے ایکانومی کا بھی ہوتا ہے کچھ ہماری سوسائیٹی بھی ہے کچھ جو موو کرتی ہے انہوں نے نہیں کرتی لیکن اگر لوگ ہوں آپ کے ساتھ اچھے ٹیڈرس آپ کا ساتھ دیں یا آپ کو اچھا آئیڈیا سکھا رہا دیا جائیں تو اس کا کام کیا جا ساتھا ہے بہتر پروڈکٹیو دیا ساتھا ہے جنازرین جیسا کہ انسٹوڈنٹس کا بھی کہنا ہے کہ آئیڈیاز کریئیٹ کرنے پڑتے ہیں اور کامرس سلیلٹیو یہ چیزیں جن کی نمائش جاری ہے یہاں پہ کافی اپریسیشن بھی کی جاری ہے اس دوست نے بتایا کہ یہاں پر جو شگر سٹکس بنائی گئے اس سے پہلے مارکٹ میں نہیں تھی یہ سارا آئیڈیا ہے انہی سٹوڈنٹس کا جسے کافی اپریسیشن مل رہے اور اچھی بات ہے کہ سٹوڈنٹس کا جو آئیڈیاز ہیں انہیں کریئیٹ کرنا چاہیے انہیں آگے بڑھانا چاہیے ان کی اپریسیشن کی جانی چاہیے چونکہ نوجوان ہی اس تقویل کا احساسہ ہوتے ہیں اور نوجوانوں کو ہی آگے بڑھ کر پاکستان کی اکانومی کو اور پھر کامرس کے شعبے میں کافی پاکستان کو کافی یہاں سے ہیلپ مل سکتی ہے لیکن اس کے لئے سروری ہے کہ کمتی سطح میں بھی ان نوجوانوں کی سرپرستی کی جائے ہاں پھر ایجیسر میں پہلے بھی بتایا ہے کہ یہاں میں پروجیکٹس کا ایک گالا کیا انٹکارت کیا گیا ہے اس وقت جو اس گالا کے آرگنائزوں نے میرے ساتھ موجود ہیں کیا آئیڈیا آپ کو آئے تھا اس گالا کی جو آپ نے آرگنائز کیا اس کا اعتمام کیا تو کیسا رسپانس ملے ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر کافی رش ہے یہاں پر کافی لوگ آ رہے ہیں اپیشیڈ کیا جا رہے ہیں سٹوڈنٹس کو اور یہاں پر سٹوڈنٹس بھی کافی ایکسائٹیڈ نظر آ رہے ہیں تو کیا آپ کا آئیڈیا ہے اس گالے کے انگارت کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں روز نیوز کا اور انوار بھائی صاحب آپ کو بڑا شکر گزار ہوں آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور اس کو کور کیا بسکلی ہمارا جو ایونٹس ہوں ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ یار سٹوڈنٹ ہم لوگ آتے ہیں روز کلاسز لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن پھر ہم نے سوچا کہ یار اس سے کام نہیں بننے والا ہم لوگوں کو کچھ اور کرنا ہے ہم لوگ کس طرح جو ہیں وہ سٹوڈنٹس کے انتر سکل ڈیویلپ کر سکتے ہیں کہ وہ جو ان کے کچھ بنانے کی کیونکہ ہم لوگ کومیس ربارٹمنٹ کے سٹوڈنٹ ہیں اور ہمارا ہماری جو ڈیلنگ ہے وہ ٹریٹ سے ڈیلنگ ہے ہم جو سبجیکٹس پا رہے ہیں وہ ٹریٹ کے تو ہم چاہر دیں یار کے سٹوڈنٹ کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کریں ایکٹیویٹیز میں پوزیٹیویٹیز میں انوالو ہوں تاکہ وہ لوگ اپنی جو مارکٹ میں پریزنٹ کر سکیں یار کہ ہمارے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے ہم لوگ کیا چیز بیٹھ سکتے ہیں ہم لوگوں کے نیگٹیویٹیز دنیا میں دکھائی جاتی ہے یار کے پاکستانی اچھے لوگ نہیں ہیں تو ہم لوگ بسیکلی اس نیگٹیویٹیویٹیویٹیز تاثر کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر ہمیں موقع ملے ایک اچھا پلیٹ فارم ملے بلدہ کنسٹرکٹیو کچھ دکھانا چاہ رہے ہیں آپ چونکہ مومن دیکھنے میں آیا ہے کہ پھر سے سوسائٹی کی اگر بات اسپیشلی جوت کی اگر بات کی جائے تو ہمارے نیڈیٹیوز کچھ اور ہوتے جا رہے ہیں جو جوت کے نیڈیٹیوز ہونے چاہیئے تھے وہ نہیں ہیں ہم جو منفی سرگرمی کو جانب نوجوان زیادہ متوجہ ہوتا جا رہے ہیں جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ کافی نیڈیٹیو ہو رہی ہے لیکن یہاں پہ کنسٹرکٹیو چیزیں ہمیں دیکھنے میں تعمیری چیزیں ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں یہ سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے آپ بھی جنورسٹی کو جاتا ہے کہ کم از کم نوجوانوں کو اس طرح رکھانا کیا جائے بہت شکریہ اب دیکھیں جیسے کہ آپ نے بات کی کہ سوسائٹ نیڈیٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے لیکن کب ہوتے ہیں اس سے ہیں اگر مجھے ایک اچھا پلیٹ فورم نہیں ملے گا مجھے کھانے کو اچھا نہیں ملے گا تو میں کہاں سے کھاؤں گا میں نے گندہ ہی کھانا میں نے گندہ ہی بھانی پینے تو بیسیکلی ایک پلیٹ فورم ہے کہ اگر آپ سٹوڈنٹس کو اچھا پلیٹ فورم میسر کریں گے ان کو آپ کہیں گے کہ اگر آپ پریزنٹ کرو آپ سٹوڈنٹس کو کچھ اچھا کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کے لئے مواقع پیدا کیے جانے چاہیے ہیں سٹوڈیس میں میرے ساتھ مجھون سے بات کریں گے جیسے کہ ارگنائزر عثمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سٹوڈیس کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کے میں اندر جذبہ ہے لیکن ان کے لئے مواقع یہاں پہ مجسر نہیں ہوتے کیا آپ ان کی بات سے دفعہ کرتے ہیں کہ مواقع نہیں ہوتے اور آپ لوگ اس وجہ سے جو نیگٹیف سرگرمی ہے اس گروب چلے جاتے ہیں بلکل بلکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری جو ارگنائزر انہوں نے بھی یہی بات کی کہ مواقع فرام نہیں کہ جنے اگر مواقع فرام کہ جائیں تو کافی جو سٹوڈیس کافی اندر ان کے ٹیلنٹ پایا جاتا ہے وہ اچھا سے اچھا بزنس پر فارم کر سکتے ہیں اب یہی بار دیکھ لیں ہمارا کہ ابھی تقریباً ایک ہفتہ یا ڈیڑھ ہفتہ لگا ہے اس کے اندر اتنا مطلب بہت اچھا ہار بندے نے ایفٹ کی ہے اور ہار گروپ میمبر نے کچھ نہ کچھ کی ہے کچھ نیا کی ہے تو اس طرح اگر یہ مواقع دیں ہمیں گورنمنٹ دیں یونیورسٹیز دیں تو ہم بلکل بہتر کر سکتے ہیں اچھا کیا پریزنٹ کر رہے ہیں آپ ہمارے پاس ڈیفرینٹ قسم کی اینرچیڈرنکس ہیں اور سوفڈرنکس ہیں ہے یہ ہمارے پاس ہیں یہ فائف فلیورسک میں ایک نڈرگنس سے دو فلیورسک ہیں ہم ان کی سرویسز م appliڈ کاری ہیں سارے سուڈنٹس کے لئے اور مو Single música کے لئے اچھا پریزن اندرگنس کے لئے مارکٹ انسٹرczز پروائیڈ سوں کی یہ ہے آپ سرف سرویت سرویسز پروائیڈ کیا رہے ہیں ہمارے جو سوسفڈ رنگ کر root cement کے突 lain Energ indenthy dir یہ امپورٹ ہو کے دو بہی سے آ رہی ہے تو اس کے باس یہ ہے کہ ہم نے انٹروڈیوز کروایا گیا مارکٹ میں کہ اس طرح کی یہ چیز یونیک ہے نہ اس طرح کی چیز مارکٹ میں اویلے بال ہے تو اس کو ہم نے انٹروڈیوز کروایا گیا اچھا کیا کیسا رسپانس مل رہا ہے اس گالا کا جہاں پروجیکشن ہے آپ کی لوگوں کی آپ کے سٹوڈنٹس کی آپ کے جیگر جو دوست سے ان کی تو کیسا رسپانس مل رہا ہے آپ نے دوستوں کے جانب سر بہت اچھا رسپانس مل رہا ماشاءاللہ سے کافی لوگ آئے ہیں وزٹس کیا ہے سار آئے ہیں ہمارے کافی سارے سارے آئے ہیں انہوں نے وزٹس کیا ہے اور کافی سارے میرے دوست بھی ہیں انہوں نے وزٹس کیا اور بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے اچھا یہ بتائیے کہا کہ یہاں پر نوجوانوں کے مواقعہ کی بات کی جاتی ہے کہ نوجوانوں کو بہترین مواقعہ نہیں میسر آتے کچھ کرنا چاہتے ہیں نوجوان لیکن مجھے نظر کچھ نہیں آرہا اچھا کہ چونکہ ہماری جو نیریٹیوز ہیں کچھ اور ہوتے جا رہے ہیں جو اصل ہماری جو ترجیحات ہونی چاہیے تھی وہ نظر نہیں آرہی کہ ہم ہی رسپانس اتفاق کریں گے کہ ہمارے نوجوانوں کا جو پیشن ہے وہ ہمیں وہ نظر نہیں آرہی جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جو سسٹم ہے تھوڑا اتنا اچھا نہیں ہے مطلب کہ ابھی کافی امپروو کرنے کی ضرورت ہے یہاں کے جو مینجمنٹ ہے اس طرح اپلائیٹ فزکس مینجمنٹ ہو گیا ان کا تھوڑا اچھا سسٹم ہے ہمارا کام بیس ڈپارٹمنٹ ہے اتنا اچھا نہیں ہے مطلب کہ اس کو تھوڑا امپروو کرنے کی ضرورت ہے اچھا آپ بھی ان کے ساتھ ہیں جی جی بالکل آپ نے چونکہ اس کو انٹروڈیوز کرمایا ہے آپ کی سلف پروجیکشن نہیں ہے آپ نے خود یہ نہیں بنایا یہاں بہت سر دوستوں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے سلف پروجیکشن بھی ہے انہوں نے خود بھی آپ کو یہ آئیڈیا کیوں نہیں آیا کہ آپ اپنا کچھ نیا بنا کر پیش کریں اصل میں بڑی بنائی چیزوں کی تشیر کرنا چاہتی نا آسان کام دوننا چاہتی سر سروسیز سر سروسیز سے ریلیٹڈ تھا تو ہم نے سوچا کہ سروسیز میں یہ کہ کوئی بھی چیز بنی بھی ہو تو پاکستانی نوجوان میں کافی ٹیلنٹ موجود ہے کچھ کر سکتا ہے کریئیٹ کر سکتا ہے کریئیشن کر سکتا ہے تو پھر آپ اپنے جو محدود سوچوں سے محدود کیوں کر رہی ہیں اس کو آگے کیوں نہیں بڑھا رہی ہیں جیسے کہ سوائی نے بتایا کہ اس نے سویٹ یہاں پہ ایجاد کی ہے جو اس پہلے مارکیٹ میں نہیں تھی کیا ایسے دوستوں کو دے کہ آپ کو جذبہ نہیں ہوتا کہ ہم بھی کچھ ایسا بنائیں جو اس سے پہلے مارکیٹ میں نہیں ہوتا ہوتا تو ہے لیکن یہ کہ سروسیز بھی تو ہماری ہیں اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے جتنی سروسیز اگر آپ کی اچھی نہیں ہوں گی تو وہ پاکستانوں کا برینڈ ہو یا باہر کا برینڈ ہو وہ تو کامیاب نہیں ہو سکتا یہاں پہ جو گالا یا اس کا انکار کیا گیا ہے جو آپ کے پروجیکٹ سے اس کے مطلب تعلق ہے یہ تو یہاں پہ آپ کو ایک ایسا رسپانس مل رہا ہے کیا آپ چاہتی ہیں کہ اس طرح کے گالے کا گالا فیوچر میں بھی انکار ہونا چاہیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹ کی گیترنگ ہو جاتی ہے اور آپ کو بھی زندگی میں کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ آپ آگے کیا کر سکتے آگے کیا نہیں کر سکتے اور مطلب آپ کا مائنڈ اوپن ہوتا ہے جیسے ابھی جس کلاس میں بیٹھ کے اپ ٹیچ کرنے سے تو نہیں ہے نا آپ پریکٹیکلی بھی کچھ ور کر کے دیکھیں تو پھر آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے کیا نہیں کر سکتے ہیں ایک اور نوجہ موجود ہے آپ بھی چکے ان کے یہاں پہ اسی بینچ پہ موجود ہیں پہ موجود ہیں تو آپ بھی صرف سبسس کے مطالق یہاں پہ آپ کا یہ ٹیچ ہے پروجیکشن کسی اور کی اور آپ نے اسے سبسس دینی ہے تو کیا میرا سوال ان سے بھی تھا کہ کبھی آپ کو خیال آیا کہ کچھ ایسی جو کامرس لٹے واپ کا یہ آج گالہ ہو رہا ہے کچھ ایسی چیز اجاد کی جائے جو تاکہ جو پہلے مارکیٹ میں نہ نہیں اس گالے میں تو بیسے مقصد جاتا کہ یونیک آئیڈیا ہونا چاہیے لیکن ہمارے لئے یہ یونیک ہی تھا کیونکہ ہمارا جو برینڈ ہے یہ دبائی کا برینڈ ہے یہ پاکستان میں ابھی ایشو نہیں ہوا تو ریسلنٹلی ابھی نیا نے آیا ہے تو ہم اس کی پرومیشن کے لئے ایفرڈ کر لیں تو انشاءاللہ یہ برینڈ ترقی کرے گا اور اس کا انام ہوگا اچھا سرسس میں بھی آپ کو ایک وائیڈ ایکسپیریس چاہیے ہوتا ہے سرسس کیسے پروائیڈ کرنی ہے یہ کیا چیزیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں سکھائی تو نہیں جاتی لیکن ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے سٹال وغیرہ لگا کے ہمارے فرسٹ ٹیج ہے اپرجنٹی ہمارے لئے اور انشاءاللہ ہم لرن کر رہے ہیں کافی اچھا فیڈ بیک میر رہے ہیں بہتر کرنے کا جذبہ ہے جی ناظرین یہاں پہ نوجوانوں سے میری بات ہو رہی ہے سلسلہ جاری ہے نوجوانوں کا کہنا ہے کہ ان میں کچھ کرنے کا جذبہ ضرور موجود ہے لیکن اس کے لئے انہیں مواقع افرام کیے جانے چاہیے حکومتی سطح پر بھی اور پھر دوسری بات یہ کامر سے لٹے ہوئی ہے ٹریڈ کا چونکہ یہاں پہ گالا ہے یہاں پہ کافی گیما کیمی بھی دکھا کیمرہ بھی دکھا سکے تو میرے یہ بالکل لیفٹ سائیڈ پہ یہاں پر اس وقت میوزک کنسٹ بھی میرا خیلہ ہونے کو ہے چونکہ وہاں پہ کافی تیاریاں ہو رہی ہیں اور کافی ایکسائٹڈ لگ رہے ہیں یہاں پر نوجوان کافی یا کچھ اور نوجوان بھی میرے ساتھ موجود ہیں آپ ان سے بات کرنا چاہیں گے آپ یہ بتائیں کہ یہاں پہ اس گالا میں آ کر آپ کیا کیا آپ نے پروجیکشن کی نہیں کی تو یہاں پہ موجود ہیں کیا اپنے دوستوں کی جو بنائی چیزیں ہیں انہیں دیکھنے کے لیے آئے تھے کچھ جسپی تھی آپ نے ہا الحمدللہ کیونکہ جب بھی یونیورسٹری میں آسا ہوتا ہے تو ہم اس میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں پارٹسپیٹ کرتے ہیں کیونکہ اس سے نا ایک تو ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ بندے کی کل اکسرا جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اس پر بندہ انگیج ہو جاتا ہے کیا کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو یہاں پہ آ کر اپنے دوستوں کی جو آپ کی بنائی چیزیں ہیں اسے دیکھ کر یا آپ کو جذبہ پیدا نہیں ہو رہا کہ کاش ہم بھی اس وقت یہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور ہم نے بھی کوئی چیز کے لیے ماشاءاللہ سے یہ جو ابھی جو آپ سب دیکھ رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم لوگوں پر سورسز کم ایک چھوٹے سے حال میں اتنا بڑا ایونٹ آرگنائز کرنا اس طرح سے یہ چیزوں پر سٹال لگا کے پیش کرنا یہ بیسیکلی جو ایم کم کے لڑکے ہیں یہ لاس مستر میں ان کا پروجیکٹ ہوتا ہے ان لوگوں نے کرنا ہے میں تو اس وقت ہی ہم تو الیکٹرکل دیپارٹمنٹ سے لیکن ہم لوگوں نے ان کے ساتھ پارٹی سویڈ کیا ہم نے ان کی علوہ ورہ کیا تو بڑا ایک اچھا سا آپ سب دیکھ رہے ہیں کیسا انوارمنٹ ہے تو بہت کم رسورسز میں ایسا کرنا بہت اچھی بات ہے کہ اگر ہم سٹوڈنٹس ہم لوگوں کو اگر زیادہ فسلیٹیٹ کیا جائے ہم لوگوں کے پاس اگر ہمیں تھوڑا بہت پروموٹ کیا جائے تو ہم لوگ بہت کچھ اچھا کر سکتے ہیں ہوتھ کریئیٹ کر سکتے ہیں لیکن بدکسمی سے ہمیں اس طرح فسلیٹیز نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بیلڈنگ کتنی چھوٹی سی ہے اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے اس طرح سے ہم لوگ ارگنائز ہو نہیں یاد نہیں ہوتے میری سوچ ضرور موجود ہے نوجوان کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں اس کے لئے مواقع یہاں پر میسر نہیں یہی کہنا ہے کہ نوجوانوں میں جذبہ ضرور موجود ہے ماشاءاللہ پاکستان کا نوجوان کافی باصلائیت ہے بہت کچھ کر سکتا ہے جو منفی پروپی کرنا کیا جاتا ہے عالمی سطح پر پاکستان گمتالگ پاکستان کا جو غلط ایمج پوری دنیا میں پیش کیا جاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پر سب جو دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں لوگ کچھ کرنے کے لئے لیکن بہترین طریقہ یہی ہے کہ حکومتی سرپرستی انہیں ملے انہیں مواقع جہاں پر مجسر ہوتا کہ یہ اپنی صلیتوں کا وہاں پر لوہا منوا سکتا ہے جی ناظرین اس وقت موجود ہیں ہم وفاقی اردو یورسٹی میں اور یہاں پر جو پروجیکشن کا ایک گالا جو اس کا انکار کیا گیا تھا اس کا ایکنائزر ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر کافی کرسکٹیف چیزیں ہمیں دیکھنے میں نظر آئیں جہاں پر نوجوانوں کافی نوجوان کافی ایکسائٹیڈ نظر آئے آپ کی یہ کاوش ہے کہ اس کا انکار کیا گیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بارش کا پہلا کترہ ہے ہمیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ نوجوانوں کو اس جانب مائل کیا جا سکے جو بالکل ہمارا جو مقصد ہے اس ساری ایکٹیویٹی کا وہ یہی ہے کہ چونکہ ملازمتیں اتنی زیادہ نہیں ہیں ہمارے ملک کی عبادی ہے اور نوجان لوگ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ they must have to go far انٹرپنیورشپ انٹرپنیورر ہونے چاہیے اور لوگ جو ہیں وہ خود اپنے بزنسز کرنے چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ تقریباً آٹھ ڈیفرنٹ گروپس ہیں اور ان سب نے جو ہے جو بزنسز کی بزنسز کیریٹیویٹی جو لائے ہیں وہ بہت ڈیفرنٹ ہے ہائیور اس کے لیے بہت ساری ضروریات ہیں حکومت کی طرف سے فسیلیٹیشن کی وجہ سے بھی اور انویسمنٹ کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اسی طرح سے اداروں میں بھی اس طرح کی کیریٹیویٹی آنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس طرح کے گالاز پہلے بھی ہم کرواتے رہے ہیں لیکن اس کو اس وقت جو ہے وہ اس نکتہ نظر سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے کہ یہاں پہ لوگوں نے جو ہے وہ بقاعدہ اپنے بزنسز کی سیمولیشن بھی پریزنٹ کی ہے جو کہ بلکل پہلی دفعہ ہوا ہے ہم نے یہاں پہ جانا وہ گیمنگ کا فاسٹ ان کیوریس جو ہے وہ اگنائز کروایا ہے گیمنگ جو ہے وہ ہم لوگ کروا رہے ہیں تاکہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ اس میں پارڈی سپیٹ کریں اور اچھا جی بتائیں کہ خواتین کا صرف کوکنگ میں ہی صرف دجسپی ہوتی ہے یا کچھ اور بھی کرنے کا چونکہ نوجوان ہیں جو پاکستان کا ساسا ہیں مستقبل ہیں پاکستان کا لیکن مذہبت کے ساتھ میں یہاں پہ کہوں گا کہ نوجوانوں کی ترجیات کچھ اور ہوتی جا رہی ہیں تو خواتین میں بھی کچھ ایسا جذبہ ہوتا ہے جو ٹریڈ لیٹے ہوئی یہ جہاں پہ یہاں پہ اس کا ایکزیبیشن ہو رہی ہے تو کچھ اور بھی کرنے کا آپ کو ارادہ ہوتا ہے کہ مختلف شوکر میں آئی ٹی کی شوکر میں یا مختلف شوکر میں آپ کچھ کر سکتے ہیں جی ضرور لیکن آج کل گل شوہ ہیں وہ کوکنگ کو بہت کم انٹرسٹ لے رہی ہیں وہ لوگ چاہتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹس کے ڈیئرز کرنا چاہتے ہیں وہ اس لیے ہائر ایڈکیشن کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ وہ ان کو کچھ بزنس فلان کرنے پڑیں گے فیوچر میں اور تاکہ وہ اپنے آپ کو انٹروڈیوز کروا سکے مارکٹ میں نوجوانوں کی ترجیحات کے مطلب میں آپ سے نے سوال کیا تھا کہ کیا آپ سمجھ دی ہیں کہ آج کا نوجوان جو لامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا اس کے این مطابق وہ آگے بڑھ رہا ہے یا کہ ہماری کچھ سوچ مختلف ہوتی جا رہی ہے ہماری سوچ کافی کریٹیو ہے کیونکہ سٹوڈنٹ جو ہیں وہ انیشیٹیو لینا چاہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کچھ پرفارم کر کے دکھانا چاہتے ہیں اس لیے ہمارے دپارٹمنٹ نے یہ ایونٹ ارگنائز کیا تاکہ سٹوڈنٹ میں کانفیڈنس پیدا ہو اچھا یہ بتائیے گا کہ چونکہ نے کہا کہ کچھ نوجوانوں نے انیشیٹیو لیا ہے اچھے کاموں کی جانب جہاں پر تو نوجوان کچھ کرنا چاہتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ نوجوان خود کچھ نہیں کرنا چاہ رہا بلکہ مواقع یہاں پر موجود ہیں مواقع پیدا کیے جانے ہوتے ہیں خود اپنی طرف سے لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی ترجیات کچھ اور ہوتی چاہ رہی ہیں کچھ کرنا نہیں چاہتا کیا ہم نے اس بات سے اتفاہ کریں گے جی بلکہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن آج تکنالوجی کے دور میں ہر چیز فاسٹ ہوتی جا رہی ہے تو نوجوان بھی انٹرٹینمنٹ کو زیادہ لائک کرنے لگ گیا ہے لیکن اس طرح کے فارمز ہونے چاہیے جہاں آپ سٹوڈنٹ پر فارم کریں کچھ کر دکھائیں جو ان میں گیٹس ہیں جو دکھانا چاہتے ہیں جو آپ ڈزنس کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرح کے فارم ان کے لئے مددکار ثابت ہوں گے اکرومت کی طرح سے بھوڑی ان کے ساتھ اپریشیائٹ کریں کہ وہ اس طرح کے فارم میں حصہ لیں اچھا آپ ان سے اتباہ کرتے ہیں کہ چونکہ نوجوانوں میں جذبہ ہے لیکن ان کے لئے مواقع نہیں ہیں مواقع ہیں لیکن نوجوانوں میں جذبہ نظر نہیں آگا بلکل یہ مواقع ہمارے پاس موجود ہیں یعنی کہ اس حوالے سے چاہیے ڈیوٹری سورسج جو ہیں ہم کو یوٹلائز ہے کہ اس سے نہیں کیا جا رہا لیکن جیسے کہ یہ ایونٹ ہمارے پاس ہو رہا ہے اس دیکھر کہ ایونٹس بھی یونیورسٹی میں ہونے چاہیے تاکہ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ سٹڈی کے ساتھ انٹرٹینمنٹ بھی ہونے چاہیے تو بس جذبات کے لئے بلکہ صحیح کہہ جیسے آپ نے نوجوانوں کی گفتر ہو اپنے سنی اور اس پروگرام کے بطلب بھی اپنے بات کی تھی اس میں بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ نوجوانوں میں کچھ کرنے کا جذبہ ضرور موجود ہے لیکن مواقع بھی بات لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مواقع بھی یہاں پر ہوتے ہیں لیکن نوجوانوں میں شاید کچھ کرنے کا جذبہ آہستہ آہستہ کام ہوتا جا رہا ہے ہمیں اپنے جذبوں میں صداقت لانی ہوگی تا میری سوچ اپنانی ہوگی تب ہی جا کر ہم اپنی وہ منزل حاصل کر سکتے جو علامہ قبال کا ایک خواب تھا نظری مقفاقی اردو جنورسٹی میں موجود ہیں اور یہاں پر جو پروجیکشن ہے سٹوڈنٹس کی اس پر ایک گالے کا انکار کیا گیا تھا اس وقت میں موجود ہوں یہاں پر ہینڈ میک گوٹا جولری کے ایک سٹال پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کی یہاں پر جولری رکھی گیا ہے گوٹا جولری کا اسے نام دیا جاتا ہے یہ بھی سیلف کریشن اس کے علاوہ یہاں پر مختلف قسم کی چیزیں بنائی گی جو کمرہ میں دکھا سکے تو یہاں پر موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں جن کی یہاں پر کریشن ہے ہینڈ میں گوٹا جولری کا نام دیا گیا ہے یہاں پر یہ آپ کی یہ پروجیکشن ہے آپ نے بنائی ہے کیا آپ کو یقین ہے کیسے پہلے یہ مارکٹ میں نہیں ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو ایجاد کیا مارکٹ میں یہ چیزیں پروائیٹ تو ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں نے انہیں نیو ویو میں پروائیٹ دیفرنٹ بنایا ہے دیفرنٹ بنایا ہے کہ یہ پروپس جو آج کل مارکٹ کا ٹرینڈ بن رہے ہیں تو یہ ہم لوگ مارکٹ میں آج کل نیو لے کر آئے ہیں کہ مارکٹ میں یہ چیزوں کی تاکہ لوگوں کو انویشن کی طرف جائیں اور سب چیزیں جو انویشن ہو رہی ہیں ان کو مانیج کرنے اور ساری چیزوں کو لے کر چلنے ساتھ میں خوادین کو جولری کا تو کریز ہوتا ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے سٹال پر یہاں پر کوئی لڑکی نظر نہیں آرہی آئی سنگ کہ آپ کی جو کریشن ہے انہیں پسند نہیں آئی کیا ایسا ہی ہے نہیں نہیں یہ سٹال جو ہے وہ لڑکیوں لڑکیوں دونوں کے لیے جولری جو ہے وہ لڑکیوں کو پسند بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ لڑکیوں بھی جولری میں آج کار انٹرسٹیڈ ہیں زیادہ لڑکیوں لے کام لڑکوں اور یہ ہے کہ سیلفیز کا آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ ہے تو یہ ہے کہ سیلفی پروپز جو ہیں وہ بہت زیادہ انویے میں ہیں تو لڑکے بھی اس چیز میں انٹرسٹیڈ ہو جاتے ہیں تو کافی زارے لڑکے بھی انٹرسٹیڈ ہو رہے ہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ جس طرح چونکہ یہ جولری کا یہاں پہ سٹال ہے یہاں پہ ہیڈ میں گھوٹا جولری جاملائی کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ یہ کامن سٹال ہے یہاں پہ لڑکے بھی انٹرسٹیڈ ہیں لڑکے کیوں جولری میں زیادہ انٹرسٹیڈ ہو رہے ہیں موسی لڑکے تو اس میں انٹرسٹیڈ نہیں ہوتے لیکن یہ کچھ سلفی ہمارے پاس سلفیز کی چیزیں پڑی بھی ہیں اس میں بہت سے لوگ بھی ہوتے ہیں سلفی وہ سے لوگ بنا دے تو یہ آج کال مارکٹ میں وہ چل رہے ہیں تو اس لیے ہم نے یہ رکھا ہے اچھا ٹریڈ لٹے بھی ہے چونکہ یہ سارے سٹال ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ یہاں پہ ہماری جو ثقافت ہے اس کا کہیں مجھے جلپ نظر نہیں آئی اس میں دیکھا یہ ساری موڈرن جولری یہاں بھی نظر آ رہی ہے تو اس میں کوئی الکا سا اگر ٹچ دے دیتے ہیں اپنی ثقافت کا تو اس میں کچھ اور مزید وہ اٹریکٹیو ہو سکتا تھا چونکہ لوگ اب اپنی ثقافت سے آہستہ آہستہ پھر اپنی ثقافت کی جنب آ رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنا شوق پورا کر رہی ہے ویسٹرن جو جو معیشہ تھا یا جو کہ ان کی ثقافت تھی یا ان کا کلچر تھا اسے ڈاوبڈ کر کے ہم نے دیکھ لیا کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا اب اپنی ثقافت کی جانب لوگ آنا شروع ہو گئے لیکن یہاں اس پر ٹچ نظر نہیں ہے نہیں یہ جو ہے یہ ہینڈ میڈ بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہینڈ میڈ بنایا ہے ہمارا نا تو موسیلی پہلے دور میں مشینز وغیرہ اویلیبل نہیں ہوتی تھی تو بہت سے لوگ ہینڈ میڈ چیزیں وغیرہ بنایا کرتے تو یہ ہینڈ میڈ ہم نے خود اس کو تیار کیا ہے خود ہینڈ میڈ بنایا ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ چونکہ آپ بھی اس سٹال پر موجود ہیں یہ جولری کا سٹال ہے آپ کو کچھ اور کریئٹ کرنے کا خیال کیوں نہیں آیا جولری کیوں جولری کی وجہ یہ ہے کہ خواتین کی جو زیادہ انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ جولری میں ہوتے ہیں آپ نے پوچھا کہ میل کیوں انٹرسٹڈ ہیں مطلب آدمی لوگ کیوں انٹرسٹڈ ہیں میل حضرت کیوں انٹرسٹڈ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارا رشتے آپ کے ساتھ اسوسیئیٹڈ ہیں آپ کی بہن ہوتی ہے آپ کی وائف ہوتی ہے تو ان کے لئے بھی آپ کو جو ہے ہے وہ ان کی پسند کو بھی آپ نے مدن نظر رکھنا ہوتا ہے بہت سارا رشتے آپ کے ساتھ ایسے اسوسیائٹڈ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اس میں آپ نے کلچر کی بات کی تو وہ ہمارے اپ کمنگ فیوچر پلانز میں وہ بھی موجود ہیں ہم کلچر کو بھی اس میں پریزنٹ کرنا چاہیں گے آہ بڑی خوبصورت بات کی اس نوجوان نے اس کا احقین ہے کہ جولی کی جانب ان کی توجہ اس لیے یہ ہے کہ بہت سارے ایسے رشتے ہوتے ہیں ان کی پسند نہ پسند کو بھی مدن نظر رکھنا ہوتا ہے جیسے بین کا رشتہ ہے بیوی کا رشتہ ہے دیگو رشتدار خواتین بھی ہوتی ہے جو انٹریسٹڈ ہوتی ہے اسی بنیاد پہ انہوں نے یہاں پر کریشن کی ہے جیوڈی کی یہاں پر کافی گیما کیمی نظر آ رہی ہے یہاں پر بڑی تعداد میں نوجوان یہاں پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چونکہ یہاں پر جتنی بھی سٹالز یہاں پر لگائے گئے ہیں وہ سلپ روجیکشنز کے ہیں خود بنائے گئے ہیں جو چیز ہینڈمنٹ چیزیں ہیں اپنے ہاتھوں سے بنائی گئی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مارکٹ میں نہیں ہیں انہیں یہاں پر فرسٹ ٹرپ اٹڈیوز کروایا گیا اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی سرسز یہاں پر پروائیڈ کرنے کے لیے یہاں پر سٹالز موجود ہیں کافی چونکہ ایکسائٹڈ نظر آ رہے ہیں یہاں پر نوجوان ہونا چاہیے اس طرح کے گالاز کا انقاد کیا جائے گا تو نوجوانوں کی جو توجہ ہے اس طرف جائے گی جو مصفت سرگرمی ہے اس کی طرف جائے گی مختلف کالجز یونیورسٹیز میں اگر اس طرح کے گالاز کا انقاد کیا جاتا رہا تو یقینل نوجوان ایک کنسٹیکٹیف سوچ کی طرف جائیں گے ایک اچھی سوچ نامری سوچ کی طرف جائے گی اور یہی جو نوجوان پاکستان کا اصاصہ ہیں ان کو ایسے ہی مواقع اگر ملتے رہے تو جو یقینل پاکستان ترقی کی راہوں پر گامزن ہو سکتا ہے جناظرین موجود ہیں فاقی اودوج یونیورسٹی میں اور یہاں مختلف سٹالز آپ نے دکھائے یہاں پر مختلف قسم بھی چیزوں کا یہاں پر سٹال موجود ہے جو سلف کرییشن بھی تھی سبسس بھی تھی اور اس وقت موجود ہیں ایک آئی ٹی کے یہاں پر جو سٹال پر یہاں پر کچھ آئی جہاں پر سٹوڈیس موجود ہیں جنہوں نے یہاں پر آئی ان کے سالٹ ویئر انہوں نے اپنے نیز سالٹ ویئر ایجاد کی ہے جو بنائے ہیں تو ان سے ہم بات کریں گے چونکہ آئی ٹی کا دور ہے چونکہ آئی زمانے نے ترقی کر لی ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہمارا پروسی ملک انڈیا ہم سے بہت آگے نکل گیا لیکن ہم وہی کے وہی رکھیں اس کی بڑیادی وجہ یہ ہے کہ نوجوانوں کی جو کنسٹرکٹیف سوچ ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے لیکن یہاں آ کر کافی ماشاءاللہ کافی اپریشیٹیبل چیزیں نظر آ رہی ہیں کافی اچھی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ نوجوانوں کی کنسٹرکٹیف سوچ نظر آ رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس شعبے کا آپ نے انتخاب کیا چونکہ تریڈ ریلٹیوی آپ کا شعبہ ہے تو باقی نوجوان اس طرف کیوں نہیں آ رہے میں دیکھ رہا ہوں کہ میجارٹی یہاں پہ نوجوان موجود ہیں انہوں نے صرف کریئیٹ کچھ نہیں کیا سمیس دیکھنے کے لیے آئیں میں چند نوجوان یا موجود جنہوں نے کچھ کریئیٹ کیا ہے تو کیا کہنا چاہیں گی کہ نوجوانوں کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے نوجوانوں کی ترجیحات تو یہی چاہیے ایڈوکیشنل سے لیٹیڈ کیونکہ ہم لوگوں کا جو پاکستان ملک ہے وہ بہت پیچھے جا رہے ہیں اور ہم لوگوں کو یہ ایسے سوٹ ویرز یا ایسے ٹیکنالوجی میں ایسے ایمپلیمنٹیشن کرنی چاہیے جس کی وجہ سے ہماری کنٹری جو ہے وہ آگے جائے تو اس کے لیے یہ ہے یہی کرنا چاہیے کہ یہ تو نوجوان کو اس طرف زیادہ کرنا چاہیے کہ ایڈوکیشنل بیسیز اس طرح سے ان کو کروانے چاہیے ایمنٹس وغیرہ جس میں وہ پارٹی سپیٹ کریں جیسے ہمارے ٹیچرز ہیں انہوں نے ہمیں موٹیویٹ کیا ہے کہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ اس طرح کیسے کریں کہ پتا چلے اور یہ ہم لوگ ان کے کام بھی آئے گا آگے جا کے سوٹ ویرز ریلیٹڈ ہے آئی ٹی سے ٹیکنالوجی ہے کیسے کیسے کون کون سے سوٹ ویرز آ رہے ہیں جو ٹیکنالوجی کو انویٹ کریں اور ہمارے جو دہشتگردی کا جو مین پرپرز ہے اس کے لیے ہم لوگوں نے بھی سکیورٹی کی ہم سرویسیز بھی دے رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ جب ہوتا ہے بوم بلوست وغیرہ ہوتے ہیں پیرنٹس کافی پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے بچہ سکول پہنچا ہے کی نہیں پہنچا اس کے لیے ہم ڈیجیٹل کارڈ وغیرہ اور ٹیکنالوجی یوز کر کے آپ نے کس سوٹ ویرز کی ہم پر ریڈکشن کرائی ہے کچھ سیلف کرییٹیو ہے ہم لوگ سٹوڈنٹ اور ٹیچر انٹریکشن ہے سوٹ ویرز آئی ٹی ایم ٹی کلاس کے سے گھر بیٹھے جو بچے ہیں جن کو سم ٹائم نہیں آ سکتے وہ یونیورسٹری وغیرہ میں تو وہ گھر بیٹھ کے آن لائن کر سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ چیم لیب ہے ہم لوگوں کی موڈل سائنسز لیب ہے اس میں ہم پریکٹیکلز وغیرہ کروا رہے ہیں انہیں آن لائن تھروں آن لائن وہ گھر بیٹھ کے سارے پریکٹیکلز کی پرپریشن کر سکتے ہیں انہیں کی جانے کی ضرورت نہیں ہے جس اپنے ڈیسٹر آپ پہ وہ بیٹھ کے سارے پریکٹیکلز کو کر سکتے ہیں جنہاں پہ سٹوڈنٹس کا بھی کچھ اور سٹوڈنٹس پہ بات کرنا چاہیں گے آپ یہ بتائیں کہ چونکہ آئی ٹی کا دور آج اس نے بات کی کہ ہمیں اس میں آگے بڑھنا چاہیے اس میں چونکہ ایک لیبل لگ چونکہ ہم پہ دہشت گردی کا ہم نے دنیا کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں ہمیں مواقع ملے ہمارے نوجوانوں کو مواقع ملے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو نوجوانوں کی ترجیحاتیں کچھ اور ہیں آئی ٹی کی بات کی آپ نے تو ہم نے انڈرائیڈ سیٹ رکھے ہوتے ہیں وہاں پہ سوشل میڈیا پہ ہم گسے ہوتے ہیں وہاں پر ہمارے جو میں نے بتایا کہ ترجیحات کچھ اور نوجوانوں کی جو کنسٹرکٹیو جو تعمیری سوچ ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے جی ایسا آج کل اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم لوگ کی ترجیحات جیسے کہ آپ نے بولا ہے ڈیفرنٹ ہیں بٹ ہم نے ہی اس لیے انٹرڈیوز کروایا ہے تاکہ ہم لوگ اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ اس سائٹ پر اپنا فوکس کریں اس میں ہم ڈیفرنٹ قسم کی سرویسیز دے رہے ہیں جب لوگوں کو سرویسیز پساند آئیں گے تو وہ خود اس سائٹ پر آئیں گے ہم لوگوں کو مطلب ہم لوگوں سے سرویسیز دیں گے اور پھر بہت سارے لوگ جو ایڈوکیٹڈ ہیں وہ ان سرویسیز کی طرف جائیں گے اپنے سوٹویئر ڈیویلپ کریں گے اور ان سرویسیز کو دوگر تک مہنچائیں گے اچھا ایک چیز میں جو بتائیے گا کہ مومن میں دیکھتا ہوں کہ مختلف میں جاتا ہوں یا کہیں بھی جو سٹوئرنٹس بیٹھے ہوتے ہیں جو گیترنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ نے چونکہ ہاتھ بندے کے پاس انڈرائیٹ سیٹ تو ضرور ہوتا ہے بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا پہ اپنے ٹائم کا ہم زیاد کریں ہم وقت زیاد کریں وہی چیز ہم کچھ کر سکتے ہیں ہم کچھ تعمیری کام کر سکتے ہیں کچھ نئی اجدات کر سکتے ہیں کچھ نیا سرچ کر سکتے ہیں تو ایسا کیوں نہیں کر رہے کیوں نہیں ہے ہمارا ہے کیونکہی نیگٹیو ہم کیوں جا رہے ہیں نیگٹیو کیونکہ یہی ہے آپ کیا کہنا چاہیں گی اس بارے میں سرویسز کے بارے میں اپنی سرویسز یہ ہے کہ ہم سٹوڈنٹس کے جو آئیٹی کی جو ہے وہ آنلین جو ہے یہ ہم سرویسز ہوئے جو آنلین سرویسز dynasty سہ أيضی سٹوڈنٹس کو پروائیڈ ہو سکتے ہیں مجھنے جو ہے وہ گھر بیٹھے جو ہے وہ اپنی ہم سرویسز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اس کے علاوہ جیسے ہم اس سرویسیز میں آئی ڈی کارڈ کی جو سرویسیز ہے چپ کارڈ کی وہ ہم سٹوڈنٹ کو ایک چپ کارڈ پروائیڈ کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ جو سٹوڈنٹ ہے اس کی جو سارا بائیو ڈیٹ ہے وہ یہ جو سارفیر آپ نے بنایا ہے یہ بیسک کیا ہے اس کے کیا آگے کس طرح مستفید ہو سکتے ہیں سٹوڈنٹس جو اس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس میں کیا ایسی چیز ہے کہ جو خاص ہے سٹوڈنٹ جو ہے اس سے مطبع آن لائن ویب سائٹ ہے اس میں سٹوڈنٹ جا کے اپنی جس کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ اس ویب سائٹ پہ جائے گا اس میں سارچ کرے گا اپنی جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق وہ سارچ کرے گا جس اگر ٹیچر کی کوئی ٹیچر ہے وہ سٹوڈنٹ ہے ٹیچر بھی سروسز اس سے حاصل کر سکتا ہے اور جو سٹوڈنٹ ہے وہ بھی مطبع ٹیچر جو ہے وہ جائے آن لائن اور اپنے مطابق جو اس کی ہے اس کو بگر ہے سٹوڈنٹ ہے وہ آن لائن جائے گا اس کو آپ کو ریجسٹر کروائے گا اس کے اندر اور مختلف جو سروسز ہیں اس سے وہ جائے وہ فائدہ حاصل کرے گا اچھا میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ علامہ اقبال نے جو ایک خواب دیکھا تھا نوجوانوں کے مطلق ان کے بڑے خواب تھے کیا آج کا نوجوان کی جو ایکٹیوٹیز ہیں یا جو درجیہات ہیں کیا وہ ترجیہات ہیں ترجیہات آج کل کے نوجوانوں کے علامہ اقبال کے مطابق تو اس طرح سے نہیں ہیں مطلب بہت سار سٹوڈنٹ جو ہے وہ نیگٹیو بھی جاتے ہیں پڑھائی کو جو ہے وہ فوکیٹ نہیں دیتے اور مکمل جو ہے وہ اس طرح شاہین سے شاہین سے تشبیح دی گی ہے نا علامہ اقبال نے جو آج کے نوجوان کو کیا آپ کے آج کے نوجوان میں شاہین جیسی صفات نظر آ رہی بہت کم جو ہے وہ ایسے نوجوان ہیں جن میں ایسی صفات ہیں مطلب بہت زیادہ جو ہے وہ ان میں نہیں ہیں بہت کم ہم کہہ سکتے ہیں ہنڈر میں سے کچھ پرسنٹ جو ہے وہ ایسے ہیں جو ایسا کر رہے ہیں مطلب جو اس پر پورا ہوتا رہے ہیں مطلب بہت زیادہ جو ہے وہ ایسے نہیں ہیں جو اس پر پورا ہوتا رہے ہیں جی ناظرین یہاں پر چونکہ مختلف سٹوڈنٹ سے میری بات ہو رہی ہے یہاں پر جو سرف دیکھا تھا جو شاہین سے تشبیح دیا تھا آج کے نوجوان کو میرا نہیں خیال کہ آج ہم اس روش پہ چل رہے ہیں اس راہ پہ چل رہے ہیں ہماری ترجیات کچھ اور یہ ہے بیئنگا اسلامی کنٹری یہاں پر جو اسلامی معاشرہ ہے اس کے جو اصول ہے ہم بالکل وہ بھول چکے ہیں ہم نے جو ویسٹرن کلچر اڈاوب کر کے اس راہ پر چلے وہ بربادیاں بھی ہم نے دیکھ لی ہیں لیکن ہم پھر بھی سبق نہیں سیکھ رہے ہیں چونکہ یہاں پر جو پروجیکشن کا ایک جو گالا تھا جا کر کچھ خوشی ضرور اس لیے ہوتی ہے کہ یہاں نوجوانوں میں کچھ نوجوان یہاں پہ موجود ایسے ہیں کہ جن میں کچھ کر کرنے کا کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہے اس جذبے کو آگے بڑھانا ہے اس کے لیے حکومتی سطح پر ان کی سرپرستی ہونی چاہیے اور انہیں اپریشیڈ کیا جانا چاہیے نوجوانوں کو بھی اپنی ترجیحات بدلنا ہوگی اپنا جو ان کے نیریٹیوز ہیں وہ چینج کرنے ہوگے تب ہی جا کر پاکستان صحیح معنوں میں جو ترقی کی راؤں پہ گمزان ہو سکتا ہے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہاں پر جو عوامی مسائل کے ساتھ ساتھ جو نوجوانوں کی آواز ہیں جو ان کے مسائلیں اسے بھی اجاگر کریں اسی صلحے میں آئی یہاں پر فاقی اردو جنورسٹی میں یہاں پر موجود تھے اور یہاں پر جو ایک انسٹیکٹیو چیز ہمیں نظر آئی اسے بھی ہم نے اپنی سکرین کے ذریعے ناظرین آپ کو دکھایا اور اس سے ہماری کوشش یہی رہ گی کہ جو ہچی چیز ہے چونکہ نیگٹیو چونکہ میڈیا پہ ایک چھاپ لگ چکی ہے کہ ہمیشہ نیگٹیو چیزیں دکھاتا ہے لیکن ہم اس چھاپ کو ختم کرنے کے لیے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں مصبت چیزیں بھی ہم دکھانا چاہتے ہیں جو ایسے مصبت چیزیں جو ہمیں دیکھا خود خوشی ہوتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تو وہی چیزیں ہم دکھانے کے سلسلے میں آج اسی سلسلے میں جہاں پہ ایک گالتہ پروجیکشن کے سلسلے میں تو وہاں پر ہم موجود ہیں اور ہم نے یہ دکھایا کہ نوجوانوں کا کیا کہنا ہے یہاں پر جو کرییشن ہے مختلف چیزیں جن کے سٹار لگائے گئے تھے وہ کافی خوش آئے ہیں تھے اسی سلسلے میں ہم یہاں پہ موجود تھے اور ہم اپنے مختلف نوجوانوں کے ویوز بھی آپ کو دکھائیں کہ ان کا کیا کہنا ہے پرگرام حضرامتہ سے اپنے مزبار انوار عباسی کو اجازت دیجئے اللہ عنہ کے پاس